اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد ابراہیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آئی بی آئر انفو امید کرتا ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو کا آغاز ہم نے کورنگی نمبر ساڑھے تین جو کہ مین روٹ سے پیچھے کا بیک سائٹ کا علاقہ ہے وہاں سے ہم نے شروع کیے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کی شروع میں جہاں سے ہم نے ویڈیو شروع کی ہے باس بلی والی گلی آپ کو نظر آئی ہوگی اور الٹے ہاتھ پر ڈاکٹر فہید کا کلنے کے جو کہ بچوں کے سپیشلسٹ ہیں اچھا یہاں کورنگی نمبر ساڑھے تین سے ہم آپ کو لے کے جائیں گے کورنگی نمبر تین آپ کو تین نمبر کا فیملی مارڈرل پارک دکھائیں گے اس کے علاوہ اتوار بازار آپ کو دکھایا جائے گا اور وہاں سے سیدھا آپ کو کمپریہنسیف اسکول دکھا گیا ہم اٹھائی نمبر پہ جا کے اپنی ویڈیو کو اینڈ کر دیں گے یہ اس وقت بیک سائٹ کا علاقہ ہے اچھا اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں کورنگی نمبر تین پہ میرے سیدھے ہاتھ پہ مدینہ کالونی ہے اور آگے شادی حال شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کورنگی چورنگی تک جا رہے ہیں اور ہم اس وقت کورنگی نمبر تین کے رہائشی علاقے میں داخل ہو چکے ہیں آپ کو یہاں کا رہائشی علاقہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہو گا پانی کھڑا کیونکہ زیادہ اس علاقے میں مجھے اس طرح لگ رہا گی ہاں پہ توجہ نہیں دی جا رہی یہ روڈ آگے جا کے سیدھا جہاں پہ اتوار بزار شروع ہو رہا ہے بیک سائٹ کا علاقہ اتوار بزار کا وہاں پہ جائے گیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کچھرے کے ٹھے نظر آ رہے ہیں آلکہ کچھرے کا وہ ڈبا رکھا ہوا ہے اس کے اندر کچھرے نہیں ڈالا جا رہا کیونکہ کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں ہر چیز ہم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے اس طرح ہم اپنے گھر کو صاف سترا رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیئے کہ ہم اپنے گلی محلوں کو بھی صاف سترا رکھیں اچھا یہاں سے اب اتوار بزار شروع ہو چکا ہے کورنگی نمبر تین کا یہ بیک سائٹ کا اتوار بزار کا آپ کو میں ویو دکھا رہا ہوں کیونکہ مین کورنگی روڈ سے وہ اتوار بزار شروع ہوتا ہے یہ بیک سائٹ کا علاقہ آپ کو دکھا رہا ہوں اتوار بزار کا میرے الٹے ہاتھ پہ بہت بڑا گراؤن ہے کورنگی نمبر تین لہا جہاں پہ اتوار بزار لگا ہوا ہوتا ہے اس وقت لگ بھی چکا ہے اتوار بزار اور یہ پیچھے کے ایریے میں جو ڈبل روڈ ہیں یہاں پہ بھی لوگ اسٹال لگاتے ہیں اتوار بزار کے لئے بہت سے لوگوں نے اپنے اسٹال یہاں پہ لگا لیا ہے وہ کچھ لگا رہے ہیں اس وقت ان بازار میں بہت سے لوگوں کیا روزگار لگا ہوا ہوتا ہے یہاں سے اب آپ کو لے کے جاؤں گا میں آپ کو کورنگی نمبر تین کا مارڈل فارک بکھانا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہریالی نظر آ رہے ہوگی جیسا کہ آپ کو کورنگی نمبر تین کا فیملی مارڈل پارک شروع ہو چکا ہے جس کا مین گیٹ مین روڈ پہ ہے کورنگی نمبر تین کے وہ آپ کو مین روڈ پہ جا کے اس کا فیملی پارک کا مین گیٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تین نمبر کا اور پانچ نمبر کا فارک یہ بڑھنے ہیں کورنگی میں بہت اچھی چیز بہت اچھا بنا دیا گیا ہے کیونکہ شام کی ٹیم فیملیز یہاں آگے اپنا ٹیم ایکسپینڈ کرتے ہیں انجوا ہے بچوں کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم مین روڈ پہ پہنچ چکے ہیں میرے بلٹے ہاتھ پہ آپ کو نظر آئے گا کورنگی نمبر تین فیملی پارک کا مین گیٹ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا آج اتوار کا دین ہے اس ویسے ٹریفک جام ہے کیونکہ یہ سنڈے بزار کی ویسے شام تک ٹریفک جام رہتا ہے یہاں اب یہاں سے ہم آپ کو کورنگی نمبر ڈھائی کا کمپریہنسیف اسکول دکھائیں گے اس کا مین گیٹ آپ کو میں دکھانے کی پوری کوشش کروں گا پھر آگے جانگی ڈھائی نمبر میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنے ہوا اچھا ہم نویور سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا براہ کرامو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی آرہ کا اظہار ضرور کریں یہ آ چکا ہے کمپریہنسیف اسکول کا مین گیٹ لیکن مین گیٹ پہ آگے چینل چینل رکشہ کھڑا ہو گیا چلے آپ کو یہاں سے آپ کو مین گیٹ دکھاتا ہوں یہ کمپریہنسیف اسکول کا مین گیٹ ہے آگے رکشہ کھڑا ہوگے ورنہ میں آپ کو قریب سے جا کے مین گیٹ دکھاتا اچھا یہاں سے آگے جا کے ہم دھائی نمبر پہ اپنی ویڈیو کا پھینڈ کر دیں گے آپ کو دھائی نمبر کا پل نظر آ رہا ہوگا امید کرتا ہوں ویورز آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کا سب کا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ